الحمدللہ عمرے کا سفر مکمل ہو گیا اور آج میں آج ہی اپنے اسٹوڈیو میں آیا ہوں سنڈے تو نکل گیا لیکن چونکہ دو ہفتے کی آلڈیڈی ناغہ ہو چکی ہے تو آج ناغہ نہیں ہونا چاہیے تھی ویسے تو کل جب میں دیلی سے واپس فروز آباد آ رہا تھا تب ہی میں نے سوچا تھا کہ ریکارڈ کرلوں لیکن میں نے ریکارڈ بھی کیا ریکارڈ کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو آواز میں بہت زیادہ پرابلم تھی اسی لئے تقریباً وہ جو ریکارڈ کیا ہوا تھا بیکار چلا گیا پھر میں نے سوچا کہ چلو کل سنڈے اپیسوڈ اپلوڈ کر دیں گے الحمدللہ عمرے کا سفر بہت اچھا رہا دس دن کا یہ سفر بہت خاص تھا نارمل جو لوگ عمرہ کرتے ہیں ویسا یہ سفر نہیں تھا یہ بہت سپیشل سفر تھا بہت ہی زیادہ سپیشل تھا مکہ سے مدینہ پہنچنے میں لوگوں کو چار گھنٹے لگتے ہیں صرف بس اور مجھے مکہ سے مدینہ پہنچنے میں پانچ دن لگے اور یہ پانچ دن اس لئے لگے کیونکہ مکہ سے مدینہ کے درمیان جو بھی شہر پڑھتے ہیں جو بھی علاقے پڑھتے ہیں جو بھی ایسی جگہ پڑھتی ہیں جو تاریخی ہیں جن سے ہمارے پیغمبروں کی زندگی متعلق ہے جن سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متعلق ہے وہ جگہ دیکھنے جانا تھا اسی لئے انڈیا سے لے کے مدینہ تک انڈیا سے لے کے عرب تک تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو جو فاصلہ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کا ہم نے فلائٹ سے تے کیا تھا اتنا ہی ہم نے وہاں مکہ سے مدینہ کے بیچ کار سے ہم وہاں گھومے صبح فجر میں نکلا کرتے تھے اور رات کے گیارہ بجے تک زیارتوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا پانسو جی بی کا میرا موبائل تھا پانسو جی بی فل ہو گیا کیونکہ میں نے ہر جگہ جو میں نے دیکھی وہ میں نے ریکارڈ بھی کی یہاں تک کہ بعض زیارتیں ہمیں رات کو کرنا پڑی لیکن رات میں بھی میں نے بلکل بھی ہمت نہیں ہاری گاڑی کی لائٹ سے میں ڈرائیور سے کہتا تھا کہ بھائی لائٹ تیز کر دو آپ اور کار کے سامنے کھڑے ہو کر لائٹ میں وہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں برکت والی ہیں ایسی ہزار جگہ آپ کو نظر آ جائیں گی سیم ویسے ہی لوکیشن لیکن اس جگہ سے چونکہ صحابہ کی زندگی پیغمبروں کی زندگی اور اس جگہ سے اسلام کی ایک بڑی تاریخ متعلق ہوتی ہے اس لئے وہ جگہ ہمارے لئے خاص ہو جاتی ہے تو ان جگہوں کو میں نے دیکھا اور آپ کو بھی ان جگہوں کی برکت دینے کی میں نے بھرپور کوشش کی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم بحر قلزم جو اس کو ریٹسی کہا جاتا ہے وہاں تک پہنچ گئے تھے اور وہاں سے مصر اسرائیل اور اردن یہ بہت قریب رہ جاتا ہے یہ اس پر رکھ لیتے ہیں تاکہ ذرا آسانی رہے گی تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو میں نے دیکھی ہو اور آپ کو نہ دکھانے کی کوشش کی ہو انشاءاللہ ایک آدھ مہینے میں وہ ویڈیوز آپ کو ڈے بائی ڈے ملیں گی اور ایک مہینے میں انشاءاللہ ہماری سفر کی جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچ جائیں گی یہ ویڈیوز آپ لوگ خود بھی دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو سمجھ رہے ہیں جب آپ کبھی سیرت کو پڑھیں جب کبھی آپ علماء کی زبانی سیرت کو سنیں موسیٰ علیہ السلام شعب علیہ السلام سالح علیہ السلام پیغمبروں کی لائف کے بارے میں پڑھیں تو جو چیزیں میں نے دکھائی ہوں گی تو وہ چیزیں آپ کے مائن میں آ جائیں گی فوراں وہ چیز آپ کو یاد بھی ہو جائے گی آپ سمجھ بھی جاؤ گے اور ایمان بھی تازہ ہوگا تو وہ ویڈیوز آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلد ملنے والی ہیں